ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پرائیم میڈ فارمیسی میں میں آپ کا دوست ویپن آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیساب میں بار بار ہونے والی جلن کے بارے میں اگر آپ کو پیساب میں بار بار جلن ہوتی ہے آپ ڈاکٹر سے ٹیٹمنٹ لیتے ہو ڈاکٹر سے ٹیٹمنٹ لینے کے بعد آپ کو آرام ہو جاتا ہے اور دو مہینے بعد تین مہینے بعد چھ مہینے بعد آپ کو دوبارہ سے یہ پیساب کی جلن بار بار ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ ڈاکٹر کی میڈیکیشن کے ساتھ آپ گھر پہ کون سے اپائے کر سکتے ہو جس سے آپ کے پیساب میں بار بار ہونے والی جلن سے آپ کو نجات مل سکے تو اس ویڈیو میں ہم پیساب کے جلن کے کارنوں کے بارے میں بات کریں گے اور گھر پہ کون سے اپائے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے جس سے مجھے خوصلہ بڑھے اور آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ کون سے کارن ہے جس کے وجہ سے آپ کو پیساب میں بار بار جلن ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو اور سب سے کومن کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی کا کم پینا اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کا پیساب گاڑا ہو جاتا ہے آپ کا یورین گاڑا ہو جاتا ہے جس سے کڈنی اسے اچھی طرح سے فیلٹر نہیں کر پاتی اور آپ جب یورین پانس کرتے ہو تو آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے یوٹی آئی انفیکشن یورینری ٹریکٹ انفیکشن یہ انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پیساب میں جلن ہو سکتی ہے تیسرا کارن کڈنی اسٹون اگر آپ کو کڈنی اسٹون ہے تو اس کے انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کو پیساب میں بار بار جلن ہو سکتی یہ بھی ایک کارن کارن ہے نیکسٹ پروشٹیٹ ڈیزیز یہ بھی ایک کارن کارن ہے پورسوں میں اس میں پروشٹیٹ انلارج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یورین کی جو نلی ہوتی ہے اس پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کے کارن آپ کا یورین رک رک کے آتا ہے اس سے بھی پیساب میں بار بار جلن ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں آنچوا فنگل انفیکشن یہ محلاؤں میں کومن ہے فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کو یورین میں بار بار جلن ہو سکتی ہے مینلی جو پریگننٹ وومین ہوتی ہے جس میں اسٹروجن لیول بڑھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بار بار فنگل انفیکشن آنے کے چانس ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ اگر آپ کسی بھی پرکار کی میڈیسین لے رہے ہو کسی بھی انفیکشن یا کسی بھی بیماری کے لیے کوئی میڈیسین لے رہے ہو تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے فلسروب بھی آپ کو پیساب میں جلن ہو سکتی ہے یورین میں جلن ہو سکتی ہے تو یہ سب کومن کارن ہیں پیساب میں جلن ہونے کے ان کارنوں کی وجہ سے پیساب میں جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کو سفلیس کی پرابلم ہے گنوریو کی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیساب میں جلن ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو پیساب میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے برداست سے باہر ہوتی ہے یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں رہی رہی ہے تو یہ نیکسٹ میں کینسر ہونے کا چانس بھی بن سکتا ہے کینسر ہونے کے کارن بھی یہ پیسہ میں جلن ہو سکتی ہے تو ان سب کومن کارنوں کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا لیتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کی میڈیکیشن لیتے ہو اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہو لیکن اگر آپ کو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کی دوائی کے ساتھ آپ گھر پہ بھی کچھ اپائی کر سکتے ہو اور جس سے آپ کے یورین میں ہونے والی جلن سماپت ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلا اپائے ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ساتھ کے ساتھ آپ گرم پانی میں نیمبو اور سہد ملا کے بھی کنجیون کر سکتے ہو دوسرا آپ کھیرے کا جوس، نیمبو اور سہد یہ مکسر بھی آپ دن میں دو سے تین بار پی سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ آرام کرتا ہے پیسہ آپ کی جلن کے لیے اس کے علاوہ آپ گرم پانی میں سیو کا سرکہ اور سہد ملا کے بھی یوج کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گا پیسہ آپ کی جلن کو کم کرنے کے لیے آپ کوکنٹ آئل بھرپور ماترہ میں لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو مدد کرے گا پیسہ آپ کی جلن کم کرنے کے لیے اور ساتھ کے ساتھ یورین کا پی ایچ ویلیو بھی مینٹین کرنے کے لیے جس سے آپ کو جلن کم ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ دہی کا سیون بھرپور ماترہ میں کر سکتے ہو جس سے آپ کو پرو بائیوٹک کی ہیلپ ملے اور آپ کی پیس آپ کی جنرل